بچے کے بارے میں بادشاہ کہتا کہ لے جاؤ اسے پہاڑ کے چوٹی پر سے گرا دینا یہ بچے کو لے کر کے جاتے ہیں ایک جماعت ہوتی ہے چوٹی پر جب لے کر کے جاتے ہیں اور اس بچے کو پھیکنے والے ہوتے ہیں کہ بچہ ایک دعا کرتا ہے میرے دوستو دعا یاد کر لینا وہ بچہ دعا کرتا ہے اللہم مکفینیہم بیماشیتا کہہ اللہ تو ان دشمنوں سے ان کافروں سے تو میرے لئے کافی ہو جا جس طرح سے تو چاہے کافی ہو جا بہت بہترین دعا ہے آدھی لین کی دعا ہے دشمنوں سے بچانے والی دعا ہے ظالموں سے بچانے والی دعا ہے کافروں سے مشرکوں سے حاسدوں سے ہر چیز سے بچانے والی دعا ہے جانتے ہیں اس دعا کی برکت کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس بچے نے یہ دعا کی ایک لین کی دعا اللہم مکفینیہم بیماشیتا پہاڑ پر زلزلہ تارے ہوا سارے کے سارے لوگ مر گئے بچہ بچ کر کے آ گیا بسم اللہ کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں اور اتنی زیادہ برکتیں ہیں کہ انسان بسم اللہ بول کر کے ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے بچ سکتا ہے سن لیجئے اب آپ کہیں گے کیسے انس رضی اللہ تعالیٰ نوراوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان جیسے یہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور گھر سے باہر نکلنے کے وقت میں ایک چھوٹی سی دعا پڑتا ہے بسم اللہ بسم اللہ ہی سے شروع ہے دیکھ لیجئے بسم اللہ ہی توکلتو اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہر مسلمان کو یاد ہوگی لیکن پڑتے ہیں نہیں پڑتے ہیں گھر سے جب نکلتے ہیں تو گالی دیتے ہوئے نکلتے ہیں اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گالی دیتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو غصہ کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں یہ ہماری اور آپ کی فطرت ہے ذرا حدیث سن لیجئے جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کوئی انسان اپنے مکان سے نکلا اور بسم اللہ کہہ دیا تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا اللہ رب العالمین نے تجھے ہدایت دی اور اللہ رب العالمین تیرے لئے کافی ہو گیا یہ ابو دغوت کی روایت ہے اور ایک دوسری روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے کہ بھائی تیرہ بس اس انسان کے اوپر نہیں چلے گا سن لیجی آج فتنوں کا دور ہے ہم گھر سے باہر نکلے سفر پڑھ گئے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اس دعا کی وجہ سے بسم اللہ کی برکت یہ کہ آپ واپس آئیں گے آپ دعا پڑھ کے نکلئے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا جانی نقصان نہیں ہوگا آپ کا مالی نقصان نہیں ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان یہ کہتا کہ بھائی اس پر تیرا بس نہیں چلے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بسم اللہ والی دعا پڑھ لیے اور فقد ہو دیا وکوفیہ ووقیہ تین باتوں کا ذکر ہے اس لیے کہ اسے ہدایت دی گئی ہے اس لیے کہ اسے بچا لیا گیا ہے اور اس لیے کہ اللہ اس کے لئے کافی ہو گیا تین فصیلتیں ہیں دیکھ لیجیے